اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی اے پتر ہٹانتے نئی وکدے دوستو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی قصہ سنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو پاکستانی فوج کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا یہ بات ہے جب پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جبکہ پاکستان کو بنے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا پاکستان نے چیکو سلواقیہ میں دھائی لاکھ ریفلیں خرید کر عربوں کو دی اور تین جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے پاکستان نے سٹھ سٹھ اور تہتر کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اسرائیل کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کیا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیس کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز گرا چکا ہے جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلیکپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں پر پروازے کی پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ وادی سینہ کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے پاکستان نے انیس سو اسی میں روس جیزی سپر پاور کے ساتھ تکڑے کر کے اخوانستان کی مدد کی اور روس کو شکست سے دوچار کیا اخوانستان اور ایڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت اخوانستان میں جتنی مضاہمت کا سامنا ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے پاکستان نے 92 اور 93 میں یورپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا نہ صرف سفارتی مدد کی بلکہ پاک فوج عملل لڑنے گئی پاکستان نے آرمینیا کے خلاف آزربائیجان کی مدد کی پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان نے ایران کی اراک کے خلاف مدد کی اور ایران اراک جنگ بزوری طاقت رکھوائی پاکستان نے ایران میں دیشتگرد کرنے والی تنظیم جند اللہ کے سربراہ کو گفتار کرنے میں ایران کی مدد کی پاکستانی مجاہدین نے انڈیا جیسے ملک کے چنگل سے آدھا کشمیر آزاد کروایا پاکستان نے 65 میں اپنے سے پانچ گناہ بڑے انڈیا کو شکست دی پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنی سے کئی بڑی گناہ فوجی اور معاشی طاقت سے تین جنگل لڑی پاکستان نے صرف چند ہزار فوجیوں کی مدد سے انڈیا کی سپلائز روک کر سات لاکھ انڈین فوج کو محسور کر لیا تھا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان نے خانہ کعبہ کو دیشتگردوں کے قبضے سے آزاد کروایا کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی کمانڈ ارویز مشرف نے کی تھی پاکستان نے انسو اکانمے میں کوویت کی عراق کے خلاف مدد کی جب شاہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی مدد کی جب مصر اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو رازی کیا جب اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان مالک بشمول عربوں اور ترکوں کو سبس نے پاکستان کا نام چونا اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارت کا چین بجا ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوائی جہاز بسیں اور بہت بڑی مقدار میں خوراک بجی چینی آج بھی پاکستان کا وہ احسان نہیں بولے اور وہ آج بھی ہمارے بہترین دوست ہیں لبریشن ٹائگرز آف تامل الیام نامی دشتگر تنظیم ایک تہائی سرلنکا پر قابض تھی ایک اس ناسور سے سرلنکا کی جان پاکستان نے چھٹائی اور پاک فوج کی مدد سے وہ تحریک ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اسی لیے سرلنکن ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہتے ہیں 1980 میں جب زمباوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی 1993 میں جب امریکن فوجی چار ہزار سومالی جنگجوں کے گرے میں آگئے تھے تو وہاں امن مشن پر مجودہ پاک فوج کے مختصر سے دستے نے ان کو چھڑایا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بر میں قیام عمل کے لیے فوجے بیجنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے پاکستان اس وقت دنیا کی واحد ریاست ہے جو مسلم قومیت یا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا پاکستان کو معمولی مت سمجھئے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پور باشنگیں اس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی